اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی اے عاشقانِ اولیاء آپ نے ہمارے اصلاف کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اپنے نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جہلتے تھے اس سے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو رات کو احتلام ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بھلا کر محض گھر والوں سے شرما کر یا غوصل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت زائع ماذا اللہ نماز تک عذا کا ڈالتے ہیں اور جب کبھی غوصل فرض ہو جائے تو نماز کا وقت آ جائے فوراں غوصل کر لینا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتہ اور جمب یعنی کہ جس پر جمع یا احتلام یا شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی وجہ سے غوصل فرض ہو گیا ہو غوصل کا ہم طریقہ یہاں پر بیان کرتے ہیں جنبی کو غوصل سے پہلے استنجہ کرنا سنت ہے تاکہ اگر منی ہو تو نکل جائے بہتر یہ ہے کہ استنجے کی جگہ کو دھوتے وقت صرف ان دو جگہوں سے حدث دور کرنے کی نیت کرے کیونکہ دوران غوصل انہیں چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا اب جس پر غوصل فرض ہے وہ اس طرح نیت کرے نویتو ادا الفرض الغوصل یعنی میں نے غوصل کے فرض ادا کرنے کی نیت کی اور دل میں یہ نیت ہوتے ہوئے تصمیع یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے دونوں ہاتھ پہنچو تک دھوئے اور جسم پر اگر کہیں گندگی ہو تو اسے دور کرے پھر کلی کیجئے اور ناک میں پانی چڑھائیے پھر نماز کا سا مکمل وضو کیجئے پھر بدن کے ان حصوں تک توجہ کے ساتھ پانی پہنچائیں جن میں خم اور بل ہوتے ہیں جیسے کان بغل ناف وغیرہ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھگو کر تین بار بالوں کی جروں کا خلال کیجئے اب پہلے تین بار پانی دائنے کندے پر بہائیں اور پھر تین مرتبہ پانی بہائیں کندے پر بہائیں اس کے بعد پانی سر پر بہائیں اور تمام بدن پر تین مرتبہ پانی بہائیں قبلہ روح اور بے پردہ غسل کرنا قبلہ روح اور بے پردہ غسل کرنا منع ہے تمام بدن پر ہاتھ پھیر کل مل کر نہ آئیے غسل سے فارغ ہونے تک نیت غسل کا حاضر رہنا اور آخر تک بہوضو رہنا سنت ہے ایسی جگہ نہ آنا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر ناف سے دونوں گھٹلوں تک اور کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضروریات دو یا تین کپڑے لپیٹ لے کیونکہ یہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور ماذ اللہ رانو وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے یاد رہے انتہائی میں برہانہ ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے البتہ افضل یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھپائے رکھیں دوران غسل بلا ضرورت کسی قسم کی گفتگو مت کیجئے اور بلا عذر تولیے وغیرہ سے بدن بھی نہ پوچھئے نہانے کے فوراں بعد کپڑے پہن لیں اور نہانے کے بعد ہاتھ اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر قبلہ روح تین مرتبہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور نہیں تو پھر آپ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ضرور پڑھیں غسل کے دو فرائض تمام ظاہر بدن پر پانی کا بہانہ اور نیت کا کرنا جس پر غسل فرض ہے وہ جنابت حیض یا نفاظ سے پاکی حاصل کرنے میں غسل کے فرض ادا کرنے کی نیت کرے اور سنت غسل میں اس سبب کی نیت کیجئے کہ جس سے غسل کا ارادہ ہے مثلا غسل جمعہ کے لئے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نے جمعہ کے لئے غسل کی نیت کی جنہوں پاگلپن جاتے رہنے اور بے ہوشی کو ہوش میں آنے کے بعد غسل کرنا بھی سنت ہے لیکن یہ اس غسل میں نہیں ہے جو فرض غسل کی جاتی ہے کیونکہ اکثر مجنون اور بے ہوش شخص کو انزال ہو جاتا ہے بدن کا پہلا حصہ دھوتے وقت دل میں نیت ہونا فرض ہے اور اگر بدن کا کچھ حصہ دھولنے کے بعد نیت کی تو جو حصہ نیت سے پہلے دھول چکا تھا فرض غسل میں نیت کے بعد اسے دوبارہ دھونا فرض ہے تمام بدر پر پانی بہانا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے اور ہر روگٹے پر حتیٰ کے ناخنوں کے نیچے بھی پانی بہ جانا ضروری ہے یاد رہے کہ تمام ظاہر بدن پر پانی بہ جانے کا ذن غالب ہو یعنی پورا گمان ہو جائے کہ پورا جسم میرا دھول چکا ہے پانی بہ چکا ہے خوصل ہو جائے گا البتہ کان بغل ناف اور جسم کے وہ تمام جگہیں جن پر خم اور بل ہوتا ہے وہاں توجہ کے ساتھ پانی بہانا سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بدن پر کسی جگہ موم وغیرہ یا ایسی چیز ہو جو نیچے جلد تک پانی کو پہنچنے سے روکے تو اسے ساف کر کے پانی بہانہ فرض ہے اگر سر کے بال گدھے ہوئے ہیں تو بالوں کو کھولے بغیر ان کے اندر پانی نہ پہنچے تو کھول کر پانی بہانہ فرض ہے اور اگر بغیر کھولے ہی پانی پہنچ جائے تو کھولنا ضروری نہیں وہ بال جن میں خود بخود گرہ لگ گئی اس کے اندرونی حصے کو دھونا واجب نہیں کان کا ہر پرزہ اس کے سراخ کا جتنا حصہ ظاہر ہے اسے دھونا واجب ہے خطنے میں جو کھال کاٹی جاتی ہے اس کے نیچے کا حصہ ظاہر بدن کے حکم میں ہے لہذا اس کا خطنہ نہ ہوا وہ غسل میں اس کے اندر کا حصہ بھی دھوئے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو خطنہ واجب ہے نیز پیشاب کے بعد اگر اس کھال کے اندر کا حصہ نہ دھویا صرف اوپر سے دھوڑیا تو نماز نہ ہوگی اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نت کا چھید سراخوں اور بند نہ ہو تو اسے بھی پانی بہائیں اور بھوو موچوں اور داری کے ہر بال کا جز نوک سے لے کر جر تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں اور اور پیٹ پیٹ کا ہر ذرہ دھوئیں اور پیٹ کی ہٹے اٹھا کر دھوئیں ہلو اگر ناف میں بھی پانی ڈالیں اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں جسم کا ہر روگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں اور ران اور پیروناف سے نیچے کے حصے کا جوڑوں کو دھوئیں جب بیٹ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جور پر بھی پانی بہانہ یاد رکھیں اور دونوں سرین کی جگہ کا خیال رکھیں خصوصاً کھڑے ہو کر نہائیں رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی گھروں پر پانی بہائیں عورتوں کے لئے چار احتیاط عورت کی شرمگاہ کا وہ حصہ جو پاؤں کے بل بیٹھنے سے ظاہر ہو اس کا ہر گوشہ اور ہر ٹکڑا اوپر نیچے خوب احتیاط سے دھوئیں اور ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر پانی بہائیں پستان اور پیٹ کے چور کی لکیر کو دھوئیں اگر نیل پالش یا ناخنوں پر لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی چھڑانا فرض ہے ورنہ گسل نہیں ہوگا ہاں میزی کے رنگ میں حرج نہیں ہے زخم کی پٹی زخم یا بیماری والے حصے پر پٹی بدی ہوئی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان ہو تو تیمم کرنا بدن کے صحیح حصے کو دھونا اور پٹی پر پانی سے مسا کرنا تینوں چیزیں واجب ہیں ہاں اگر پٹی صرف زخم یا بیماری کی والی جگہ پر ہے اور صحیح حصے پر پانی نہیں یا کسی طرح پٹی کے اوپر چھپے ہوئے صحیح حصے کو بھی دھو لیا تو پٹی پر پانی سے مسا واجب نہیں اگر پٹی کھولنے میں نقصان نہیں اور اگر زخم یا بیماری والے حصے کو دھویا جا سکتا ہے یا پٹی کے نیچے کچھ صحیح حصہ بھی یا پٹی والا حصہ آزائے تیمم میں سے ہے اور اس پر مٹی سے مسا کیا جا سکتا ہے تو ان صورتوں میں پٹی کو کھولنا واجب ہے غسل میں تیمم کرنے اور بدن کے صحیح حصے کو دھونے میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ تیمم پہلے کرے اگر پٹی آزائز تیمم پر ہے یا ضرورت سے زیادہ صحیح حصے کو چھپائے ہوئے ہیں یا ضرورت کے حصے کو ہی چھپایا ہے لیکن حدث کی حالت میں باندھی تھی تو ان صورتوں میں نماز کا عیادہ بھی واجب ہے اور اسی طرح اگر پٹی کے نیچے غیر ماف نجاست ہو تو اس صورت میں بھی نماز کا عیادہ کیا جائے گا کیونکہ جس سے غیر ماف نجاست کے ساتھ نماز پڑھی اس پر نماز کی قضاء لازم ہے حوصل فرد ہونے کے پانچ اصباد اپنی منی کا نکلنا ہونٹا 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 ہونٹa